عمران خان قوم کے نام اہم پیغام دے رہے ہیں وزرعظم عمران خان قوم کے نام اہم پیغام دے رہے ہیں وزرعظم عمران خان کا یہ پیغام پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے ناظرین وزرعظم عمران خان کا اہم پیغام آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاکستانیوں پچھلے دس سال میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب روپے پہ پہنچا ہے اس کا عوام کو کیا نقصان ہوا کہ جو ہم سلانہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں جو ہے تقریباً چار ہزار عرب روپے اس میں سے آدھا ٹیکس تقریباً دو ہزار عرب روپے صرف ان کے لیے ہوئے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جاتا ہے جو باقی پیسہ بات جاتا ہے اس پہ یہ ملک نہیں اپنے خرچے پورے کر سکتا پاکستانی وہ قوم ہے جو بدقسمتی سے دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان چند ملکوں میں سے ہیں جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں اور یہ وہ قوم ہے جس میں صلاحیت ہے اور اگر جذبہ آ گیا تو کم از کم ہم دس ہزار عرب روپے کٹھا کر سکتے ہیں ہر سال اس لیے میں آپ سب سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ ہم یہ جو اساسہ ڈیکلیئر کرنے کی سکیم لے کے آئے ہیں اس میں آپ سب شرکت کریں کیونکہ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہم اپنے ملکوں پر نہیں اٹھا سکتے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر ہمیں ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں تیس جون تک آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے اساسے اپنے بینامی اساسے بینامی بینک اکاؤنٹس باہر پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو ڈیکلیئر کریں تیس جون کے پاس آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا اور یہ یاد رکھیں یہ آج جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے پاس وہ انفرمیشن ہے کبھی پہلے کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں تھی ہمارے پاس معاہدے ہوئے ہیں باہر سے ہمیں پراپرٹیز پاکستانیوں کی بینک اکاؤنٹس کی ان کی انفرمیشن آ رہی ہے ہماری ایجنسیز پاس انفرمیشن ہے کس کے پاس بینامی اکاؤنٹ پڑے ہیں بینامی پراپرٹیز پڑے ہیں یہ کبھی پہلے ہمارے پاس نہیں تھی اس لیے اس سکیم کا فائدہ اٹھائیں پاکستان کو فائدہ دیں اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کریں موقع دیں کہ ہم اس ملک کو اپنے پیر پر کھڑا کریں اور لوگوں کو غربت سے نکالیں اس سکیم کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں وزریعظم عمران خان قوم کے نام اہم پیغام دے رہے تھے وزریعظم عمران خان کا کہنا ہے سالانہ چار ہزار ارب ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے جس میں سے دو ہزار ارب روپیہ قسطوں پر چلا جاتا ہے سب سے زیادہ حیرات کرنے والی قوم ہے پاکستان کی اور اب وزریعظم عمران خان نے اپیل کی ہے کہ اساسے ظاہر کرنے کی سکیم میں حصہ لیں تیس جون تک اس سکیم کے تحت اپنے اساسے جو بہمی اساسے ہیں دوسرے ممالک میں موجود ہیں وہ ظاہر کرنے کے تیس جون کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا وزریعظم عمران خان نے کہا کہ غربت ختم کرنے کے لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں قوم ساتھ دے وزریعظم عمران خان کا یہ اہم پیغام پاکستان ٹیلیویجن پر نشر کیا گیا وزریعظم عمران خان نے کہا کہ اساسے ظاہر کرنے کی سکیم میں حصہ لیں سب سے زیادہ خیرات کرنے والی قوم ہمارا ٹارگٹ دس ہزار ارب ہم اکٹھا کر سکتے ہیں دس ہزار ارب اس میں آپ سب شرکت کریں کیونکہ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے ہم اپنے ملکوں پر نہیں اٹھا سکتے ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اگر ہمیں ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں تیس جون تک آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے اساسے اپنے بینامی اساسے بینامی بینک اکاؤنٹس باہر پیسہ پڑا ہوا ہے ان کو ڈیکلیئر کریں تیس جون کے پاس آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا اور یہ یاد رکھیں یہ آج جو ہماری گارمنٹ ہے اس کے پاس وہ انفرمیشن ہے کبھی پہلے کسی گارمنٹ کے پاس نہیں تھی ہمارے پاس معاہدے ہوئے ہوئے ہیں باہر سے ہمیں پراپرٹیز پاکستانیوں کی بینک اکاؤنٹس کی ان کی انفرمیشن آ رہی ہے ہماری ایجنسیز پاس انفرمیشن ہیں کس کے پاس بینامی اکاؤنٹ پڑے ہیں بینامی پراپرٹیز پڑے ہیں یہ کبھی پہلے ہمارے پاس نہیں تھی اس لیے اس سکیم کا فائدہ اٹھائیں پاکستان کو فائدہ دیں اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کریں موقع دیں کہ ہم اس ملک کو اپنے پیر پر کھڑا کریں اور لوگوں کو غربت سے نکالیں اس سکیم کا پورا پورا فائدہ اٹھائیں آگے بڑے ناکہ ہوتا ہے قوم اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا ریپورٹ کی مضابق حکومت تو معاشی اہدا فاصل کرنے میں ناکام رہی ہے اس مشکل صورتحال میں نیا بجٹ کل پیش کیا جانا ہے جس میں ٹیکسوں کا نیا اوریلا بھی آنے کو ہے ایسے میں وزیراعظم نے بنی گالا میں معاشی ٹیم کے ساتھ اہم بیٹر کی جس میں بجٹ کے حوالے سے اہم معاملات بھی زیر بحث آئے ہیں وزیراعظم نے اجلاس کی شرکہ سے کہا ہے کہ پاک فوج اخراجات کم کر سکتی ہے تو سیول ادارے کیوں نہیں کر سکتے کفائشواری مہم پر سختی سے عمل کیا جائے وزیراعظم نے افاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس منگل کو بھی طلب کیا ہے جس میں بجٹ اہداف کی منظوری دی جائے گی نیا بجٹ کا مجھولی دہزار ارب ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں